سی پی آئیم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارے گامی نے لوگ سبا میں حال یا بلوں کی منظوری پر سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل ایسے وقت میں پاس کیا گیا جب تنظیم نو ایکٹ کا معاملہ خود عدالت میں ہے انہوں نے کہا کہ اس موڈ پر ترمیمی بلوں کی منظوری جمہوری اور عدالتی طرز عمل کے بلکل برعکس دکھائی دیتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل لوگ سبا میں سرکار کے طرف سے کئی بلز پیش ہوئی اور اپروول بھی ملا ان کو لوگ سبا میں ان بلوں کا تعلق جمہور کشمیر سے ہیں اور اسی وجہ سے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر لیں جہاں تک جو نامنیشن کے بارے میں کئی سیکشنز کو ایسیمبلی میں نامنیشن دینے کا نامنیٹ کرنے کا جو جلوم تذکرہ ہے ہماری رائے میں یہ ایری آرگنیزیشن ایکٹ کے تعداد کیا گیا ری آرگنیزیشن ایکٹ کو پہلے ہی ہم ایسے کئی سیاسی لیڈروں نے اور ملک کی کافی اہم شخصیتوں نے انڈریبال سپریم کورٹ میں ٹیلیڈ کیا ہے اور ان کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے کافی بیس مبایسہ بھی ہوا ہنڈریبال سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا سپریم کورٹ میں اپنے وقلاء کے ذریعے اور پیٹشنرز نے بھی جس میں سی پی آئی ایم بھی شامل ہے ہم نے بھی اپنے وقلاء کے ذریعے تفصیلاً اپنے دلائم پیش کیے اور ہیئرنگ کا پروسس بھی مکمل ہوا اور ججمنٹ کا انتظار ہے اور ہمیں امید ہے کہ ججمنٹ جمہو کشمیر کے عوام کے حقوق کی بہاری کے بارے میں ہوگا انصاف پر مبنی ہوگا اور انکریب یہ ججمنٹ ڈیلیور بھی ہو